اس وقت ایشو یہ ہے نہ صرف انٹرنیشنل دنیا آپ پہ ٹرس نہیں کر دی پاکستانیوں پہ افغانی طالبان بھی آپ پہ ٹرس نہیں کرتے کیونکہ آپ دنیا میں ایک ہی چیز مشہور آپ کا ٹریڈ مارک ہے ڈبل گیم کا مہنگائی کی بات کروں تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی رشعہ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے پچھلے چھے مہینے کے دوران پاکستانی جو روپیہ ہے وہ ایشیا کی تیرہ کرنسیز میں سب سے زیادہ بدحال رہا ہے تو کیا حکومت ان حالات میں جو حالات چل رہے ہیں یہ حد پورا کر پائے گی کیا حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ واقعی کنٹرول ہو جائے گا کیا کہ سارے ہم معیشت چلا رہے ہیں اپنے وسائل پر نہیں چلا رہے ہیں کمزور بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں لیپا پوتی کی معیشت ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی ذکر کر دیا جو کہ بہت ہی خوفناک حد تک چلا گیا ہے اس وقت افغانستان آپ کے ہاتھ سے نکل کے کتری آتما ہی جا چکا ہے اس وقت امریکہ کا انٹرس کتری پروٹیٹ کر رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے تھا قریشی صاحب کو کہ اگر ان کی پابندیوں کے دوران مدد ہی نہیں کی جا سکتی تو اترے لوگوں کو بلا کے پاکستان کی بھی اکاؤنمی کے اوپر ایک اور بوش ڈالنے کی کیا ضرورت تھی جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا ہے نیوز میں ساتھیوں آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں خاص طور پر اسلامی جگت میں جو ستاون دیش ہیں ان میں ایک ہوڑ سی لگ گئی ہے کہ کون پاکستان کو بڑا جھٹکا دیکھے کون پاکستان کے زیادہ مجھے لے سکتا ہے بات آپ دیکھئے بانگلہ دیش جیسے دیش ہیں وہ بھی ان کی ٹیم والوں کو کوڑ دیتے ہیں ان کے سپورٹرز کو کوڑ دیتے ہیں دھمکیاں بازی کر دیتے ہیں کہیں یوی جیسے دیش ان کے اوپر جو ہے ایسے ایسے کرری کاروائی کر دیتے ہیں کہیں آپ دیکھو ترکی ان کو جو ہے وہ ان کو دھوکا مات کے انڈیا کو ڈروڈ بھی دیتا ہے کشمیر میں چیزیں بنا رہا ہے کہیں سعودی جو ہے ان کے لوگ کو بین کر دیتا ہے کہیں ان کو کرتے دیتا ہے تو ایسی شرطیں رکھتا ہے ان کی چیکھیں نکل جاتی ہیں سینٹرلیشن کے جو مسلمان دیش ہیں وہ ان کے آنے سے صاف انکار کرتے ہیں شیٹ اپ اور انڈیا چلے آتے ہیں اب اسی میں نام شامل ہو گیا ہے کتر کا کتر نے بھی ان کو کس طریقے جھٹکا دیا اور کیا جھٹکا دیا وہ ویڈیو کی طرف ہم دلتے ہیں تو پہلے ادھر چلے آپ کے ساؤتھ ہیشہ میں برما کے اوپر ان کا کیا سٹینڈ ہے روہنگیہ مسلمانوں پر کوئی نہیں ہے ویگر مسلمانوں پر کوئی نہیں ہے کشمیر کے بارے میں کوئی نہیں ہے آج افغانستان کے بارے میں کونسی سکسیس انہوں نے کر لینی تھی اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے ایک فنڈ کائن کیا گیا ہے اور جاتی دروہ ہماری ابراہیم تہا صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہم اس کی افغانستان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں جب ان کے اوپر پابندیاں اتنی زیادہ ہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا قریشی صاحب کو کہ اگر ان کی پابندیوں کے دوران مدد ہی نہیں کی جا سکتی تو اتنے لوگوں کو بلا کے پاکستان کی ایک اکانومی کے اوپر ایک اور بوش ڈالنے کی کیا ضرورت تھی پانچ سنٹرل ایشیا کے جو فارن منیسٹر اس وقت انڈیا بیٹھے تھے دیلی میں وہ چاہے ریلیٹڈ تو وہ NSA کی میٹنگ نومبر کی تھی اس کا فالو اپ تھا لیکن منیسٹرز کو چاہیے تھا دیش جو ان کے سائٹ سے کٹتے جارہے ہیں اس پر بات بات کریں کہ پہلے اگر ہم بات کریں اس سمیں شاید پوری دنیا میں سب سے دکھی بندہ اگر کوئی ہے تو وہ ہوگا عمرائم خان آپ کے بل گنتے جائیے ایک طرف اس کے جو ہے آپ دیکھئے اس کی پارٹی چناؤ ہاری وہ بھی بری طرح ہاری اتنی بری طرح ہاری کہ جو مولانا تھے اس نے مولانا فضل ریوان کی پارٹی نے اس کی پارٹی کو لوکل بارڈی ایلیکشن میں ہرا دیا اب آپ سمجھئے لوکل بارڈی ایلیکشن میں ہرا دیا تو پھر مین جنرل ایلیکشن میں تو کیا ہی حال ہوگا ایک اس کا دکھوئی ایسے راج میں جہاں پہ جو ان کا پی ٹی آئی کا گڑھ مانے آتا تھا وہاں پہ ایسا ہوا اس کے بعد آپ دیکھئے جو آرمی ہے اس نے بھی ان کے ہاں سے دراصل ہاتھ کھیچ لیا کیونکہ آرمی جو تھی اس بات ساتھ نہیں ہے اس لئے چناؤ ہارے دوسری چیز جتنا ایک خرچہ گیا کیونکہ باجوا بڑا ساتھی رادمی ہے وہ جو بھی ایسا کچھ ہوتا ہے جیسا یہ ابھی OIC کانفرنس ہوئی تھی یہ سب کچھ بھی ہوا ایک پیسہ اس میں پاکستانی آرمی فنڈ سے کاٹنے وہ بندہ نہیں دیتا ہے وہ سب کا سب بوش ڈال دیتا ہے عمران کھان کے اوپر کہ بھائی جو تمہاری سرکار پاس پیسہ ہے اسی میں سے تم کو یہ سب کرنا ہے اور جیسے حالات لگ رہے ہیں جیسے آپ دیکھئے کہ بڑے کنٹریز جو تھے سعودی ہو قطر ہو یوں ہی ہو ان کے فورن میسٹرز پہلی وقت آئے نہیں تھے زیادہ تر کنٹریز کو گر ہم دیکھیں جو میڈیم لیول کنٹریز ہیں ان کے بھی فورن میسٹر نے یا تو ڈیپٹی فورن میسٹر یا تو اس کا کوئی ایسسٹینٹ آیا تھا اور جن کے آئے تھے ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو کوئی پیسہ دے سکیں وہ صرف آئے تھے گھومنے گھامنے تھوڑا سا اسلامت کی ہوا کھانے تھوڑا کھانے پینے اور بس تو یہ ستھتی بھی ہو سکتی ہے کہ اس سمائے بیٹھ کے امران کھان اور یہ پوری کمپنی حساب لگا رہی ہو تو جتنا ان لوگ کو لانے میں ٹھہرانے میں ہوتلوں میں جو اس فورن میسٹر ان کو کھرچے آیا ان کو کھلانے پلانے میں جتنا کھرچے آیا شاید وہ بھی نہیں نکل پایا ہو پاکستان کا اور یہ نراجگیم بیٹھوں کے لیے تو نقصان ہو گیا یہ تو مطلب نقصان ہی ہو گیا پاکستان کی کرنسی آپ دیکھئے یہ پورے انمان لگا جا رہے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے اس میں دو سو کے بھی اوپر جو ہے وہ ڈالر پاکستان میں چلا جائے گا اور اوپر سے ساتھ ہوں ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنا بتمیج قسم کا دیش ہے پاکستان اتنا بتمیج قسم کا کہ کوئی بھی شاید ایسا میڈل ایسٹ میں گلف کنٹری نہیں ہوگا عرب کنٹری نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی طریقے سے ان کو فنڈ نہ دیا ہو جن کے ان کے ہاں پہ پیٹرولیوم کے بھنڈار ان کی ہم بات کریں تو چاہے وہ قطر آپ لے لو چاہے UAE آپ لے لو چاہے سعودی لے لو چاہے ترکی کو بھی فلال آپ لے لو حالان کہ پیٹرول نہیں لیکن ترکی کو بھی آپ لے لو ان سب نے بھر بھر کے ایک ٹائم پر پیسہ دیا پاکستان کو اتنا بتمیج دیش آئیے جب پیسہ مل لہ تھا تب ان کو کوئی وہ مجھا اسلام پھلا نا ڈیم گانا یہ وہ تب کسی چیز کی یاد نہیں آئی تب تو پورا ڈاکار گئے اب جب نہیں مل رہا جب سیدھے ہو گئے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے کی اور تو اور ان کے اوپر جس طریقے سے چپل چل دیں جس طریقے سے UA سعودی نے تب لگ بہن لگایا اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جمعے کی چھٹی ہوتی فرائیڈ کی چھٹی اس کو ہٹا کر سنڈے کی چھٹی رکھیں اور ان کو دکھت لو جمعہ کا کیا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو جو ہے وہ پوری طریقے سے باکلا ہٹ کا سکار کر رہی ہیں اور پیسہ نہ ڈھیلا بھوڑھ پور کا میلا والی سیجویشن ہے ان کی اتنے خالی ان کو جھٹک دے گا برحال اس ویڈیو کو یہ پر قدم کرتے ہیں ملتے آپ سب